اسلام علیکم میں ہوں آمیسید انٹرنیشنل ایمیج اور وارڈروب کنسلٹنٹ فرم نیو یارک سب سے زیادہ مجھے کوسٹن جو پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ مجھے کلرز کو کیسے کمبائن کرنا ہے جو مین وارڈروب ہے سپیشلی سوٹنگ میں تین ایلمنٹس ہیں ایک ہے جیکٹ اور ایک ہے پینٹ اور ایک ہے شرٹ اور ایک ہے ٹائی یہ ان کا اگر کمبینیشن جو ہے وہ اگر آئیڈیل کمبینیشن نہ ہو اپٹیمل کمبینیشن نہ ہو تو ایٹ کے نات گیو یو اپٹیمل لوک تو تین طرح کے فیبرک سے ان کی بات کر لیتے ہیں لیٹس سے کہ اگر آپ نے سولیڈ سوٹ پہننا ہے سولیڈ کلر کا پلین کلر کا سوٹ پہننا ہے پہلی بات تو میں آپ کو یہ آہ یو نو ایو 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 سیڈ تیو یو کہ لائٹر کلر میں مت جائیں آپ درکر کلر میں جائیں درکر کلرز will give you authority درکر کلرز will give you strong presence or they also look solid and it gives you more reliability تو لیٹس سے آپ نے سولیڈ کلر کا جو ہے سوٹ چوز کیا ہے اس کے ساتھ شرٹنگ کے کون کون سے فیبرک چل سکتے ہیں فور ایکزامپل اگر آپ نے بلیک سوٹ پہنے تو بلیک سوٹ کے ساتھ وائٹ کانٹریسٹ زبردست لگے گا وائٹ کانٹریسٹ اور بلیک کے ساتھ اگر اس کے ساتھ آپ پاور ٹائل لگا لیتے ہیں ریڈ تو دیکھ give you power look. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اس میں اور array of colors of shirts جو ہیں وہ بھی آپ you know you can choose them. for example اگر آپ اس کے ساتھ let's say baby pink جو ہے وہ پہنتے ہیں black suit ہے baby pink shirt ہے اس کے ساتھ ایک matching tie ہے this will give you more like a creative look artistic look and it will show like you know you know your colors and you're a softer man you know you're not a hard you know you know you know your black suit کو you know your edges soft pink پہنے کے ساتھ. soft pink کا مطلب ہے کہ اپنے baby pink پہنے ہے. بالکل light hint ہوتا ہے اس میں it doesn't look like the pink i'm wearing. i'll talk to you about my combination in a minute or so. پہلی بات ہوئی ہے. دوسری بات یہ ہے. یہی black suit اس کے بعد اور بشمار array of shirts کے ساتھ اگر آپ اس کو grey کے ساتھ کر دیتے ہیں اس کو آپ لائٹ پرل گری جیسے کہتے ہیں. اس گونہ بی ای فینامنل کامبینیشن بہت کرییٹیو لگے گا. صفیسٹیکیٹر کامبینیشن لگے گا. and the right tie with this obviously. اس کے علاوہ آپ اس میں اگر ایف یو ویئر لیٹس سے فکر ایمپل کو تیکچرڈ آپ تیکچرڈ وائٹ جو ہے وہ بڑا ڈریسی ہو جائے گا اس کے ساتھ. تو جتنے ڈارکر کلر سے ہیں ان کے ساتھ آپ پلین شرٹس جو ہیں وہ پہنے. پلین شرٹس میں array of کلرس ہے جیسے میں نے کہا ہے. آپ نے بہت زیادہ loud جو ہے وہ کلر نہیں پہنے. اور کامبینیشن کرتے ہوئے یاد رکھیں کہ جو ٹائی ہے. ٹائی جو ہے اس کے ساتھ harmonیس ہونی چاہیے. ٹائی یہ نہیں کہ ٹائی الگ نظر آ رہی ہے. شرٹ الگ نظر آ رہی ہے. آپ کا سوٹ الگ نظر آ رہا ہے. ایک جسے کہتے ہیں نا ایک signature look. ایک جو ہے very work put together look ہونی چاہیے. تو یہ ہے سوٹس کے ساتھ آپ نے کیسے کامبینیشن کرنا ہے. اگر آپ creative combination create کرنا چاہ رہے ہیں جیسے کہ میں نے پہنا ہوا ہے. this is called creative جس میں آپ دیکھیں کہ is there a shocking kind of a you know pink is there and then I have a suit which has also the pink in there. مطلب loud ہے یہ combination I would say. لیکن look at this how well it's put together. اور اگر آپ نے creative combination پہنا ہے تو you must know what you are doing. آپ نے اگر ایک بھی colors میں یا اگر اس میں جو pattern ہے if it's not right. اب اس کے ساتھ اگر میں suppose کوئی check shirt پہن لوں یا اس کے ساتھ میں کوئی stripe پہن لوں ایک stripe suit ہے already. I think it's gonna be like you know overdoing it. and it's not gonna look that great. تو colors جو ہیں آپ نے جو accent colors ہیں وہ pick کرنے اگر آپ you know check پہن رہے ہیں یا اگر آپ stripe کا suit پہن رہے ہیں اس میں accent color کیا ہے. اس میں accent color جو ہے وہ ہے pink. تو pink کو لے کے اس کے ساتھ ساتھ اس کو میں نے combine کیا ہوا ہے. So, I think the look that I have I would describe it more creative, more like a designer look, more like you know I'm in this field. ساتھ میں اگر آپ نے pocket scale ہے اس کو چوز کرنا ہے تو pocket scale کو بھی آپ اس میں سے جو accent color ہے اس کے ساتھ آپ کر لیں. let's say اگر میں یہاں بہت سارے colors جو ہیں وہ introduce کروا دیتا ہوں. جیسے کہ mostly men they do that. I think it becomes like overdressed and looks like you know too many colors going there. آپ نے آئی کو rest دینا ہے جو آپ کو دیکھ رہا ہے تاکہ وہ سارے colors جو ہیں وہ visualize کر سکے. سارے colors experiment کر سکے. and you know تاکہ وہ آپ کے اوپر attention pay کر سکے. and if you have like you know bunch of colors going on there without any rhyme and rhythm i think it's not going to work. تو اگر آپ یہ فرمولا جو ہے جو میں نے بتایا آپ کو if you apply that i mean you're going to be very well put together and if you still have questions you can always call me here and i know colors it's not easy to put together and that's why there are professionals like myself and you can come to me and i would love to put a very very nice combination for you and put together a very very optimal wardrobe for you. Thank you very much and inshallah i'll talk to you again.